الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشدو ان اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریق له واشدو ان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونزیرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدعا وکل بدعا زلالت وکل زلالت فی النار فاوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ أَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَتَاءَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وفی الحديث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ شَهَادَةِ اللَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَسَوْمِ رَمَضَانِ وَأَنْ عَائِشَةَ رَزِيَ اللَّهُ عَنَهَا قَالَتْ قُلْتُو لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدْ قَال لَكُنَّا أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَاكَ يَوْمٍ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ وَفِي حَدِيثٍ آخر قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا محترم حاضرینِ کرام بزرگانِ ملتِ اسلامیہ نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں خدبہ مسنونہ کے بعد ایک آیتِ کریمہ کا ایک ٹکڑا اور مختلف احادیث جن کا تعلق حج و عمرہ کی فرضیت فضیلت اہمیت کے حوالے سے ہے پیش کی گئی ہیں حج و عمرہ کی فضیلت اور اسی طریقے سے عمرہ کرنے کا مسنون طریقہ اور پھر اخیر میں مختصر دوران عمرہ ایک معتمیر اپنے عمرے کی ادائیگی کے دوران باز اہم غلطیاں جو اس سے سرزد ہو جاتی ہیں ان کی نشان دہی پچیس سے تیس منٹ میں انشاءاللہ میں اپنے اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین سے سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور رب العالمین جو باتیں میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کروں مولا کریم مجھے ان باتوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر پیش کرنے بعدہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو آزمین حج و عمرہ ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے خصوصی کرم سے اور ان کی مسلسل جد و جہد اور انتھک کوششوں کے سمرے کی شکل میں ایک لاکھ پتہتر ہزار ہندوستانی جو امثال حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیں گے ہمارے کچھ بھائی فائدے اور استفادے اور سیکھنے کی گرس سے آج یہاں حاضر ہوئے ہیں رب العالمین میری باتوں کو ان کے لئے سود مند بنائے آمین تقبل یا رب العالمین دینی بھائیو آپ تمامی حضرات سے یہ حقیقت بلکل بھی مخفی اور پینہا نہیں ہے ہم میں سے ہر عاقل و بالغ حتی کی ایک بچہ جب وہ مدرسے میں جاتا ہے یا اسی طریقے سے ایک بچے کا جو سب سے پہلا مدرسہ اس کا گھر ہوتا ہے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے وہیں پر ایک مسلمان بچے کو والدین اپنے بچے کو یہ سکھلاتے ہیں کہ دین اسلام کے ارکان کتنے ہیں ایمان کے ارکان کتنے ہیں اسلام کے ارکان پانچ ہیں اور انہی پانچوں ارکان میں سے رکنوں میں سے ایک اہم رکن یہ حج بیت اللہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جن میں پہلا اس بات کی شہادت اور گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں دوسرا رکن نماز کا قیام نماز کی پنج وقتہ نمازوں کی ادائیگی تیسرا رکن زکاة کی ادائیگی اور اسی طریقے سے چوتھا رکن حج بیت اللہ اور پانچوہ رکن ماہ رمضان کے فرض روزوں کا احتمام کرنا دینی بھائیو حج کی بڑی ساری فضیلت اور رحمیت ہے اللہ رب العالمین نے سور بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے الحج اشہر معلومات کی حج کے جو مہینے ہیں یہ مخصوص مہینے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ لہٰذا حج بیت اللہ کا جو شخص اپنے اوپر فرض کر لے ارادہ کر لیا آزمِ حج ہو جائے ایسے شخص کے اوپر یہ ضروری ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ ایسا شخص جب حج کے لیے سفر کرے تو اس کے اوپر اپنی بیوی سے ہمبستری کرنا تعلقات قائم کرنا یا اسی طریقے سے گناہ کے کام کرنا اور اسی طرح لڑائی جنگ و جدال بپا کرنا یہ اس کے لیے رواہ اور جائز اور درست نہیں ہے پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے اندر آگے مزید وضاحت فرمائی ہے کہ اے مسلمانوں اے آزمینِ حج جب تم حج کا قصد کرو تو تم سامانِ سفر تیار کر لو اختیار کر لو اور جان لو کہ اللہ رب العالمین کا یہ تقویہ ایک مومن کے لیے سب سے بہترین زادہ اور توشہ ہے اور جو بھی تم نیک عمال بجا لاتے ہو اللہ رب العالمین ان کو بخوبی جاننے والا ہے اور اے اہلِ اقل و خرد ہوش والو تم اللہ رب العالمین سے ڈرو پھر اللہ رب العالمین نے آگے مزید فرمایا لَيْسَ أَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ مفسرین آیت کے اس ٹکڑے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ایامِ حج اور دورانِ حج میں رہے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دورانِ حج اللہ رب العالمین کے فضل اور رزق اور روزی کو تلاش کرے اور یہی وجہ ہے دینی بھائیو کہ دورانِ حج مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ ایک حاجی وہ دورانِ حج تجارت بھی کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے کرائے پر اگر اس کے پاس کوئی سامانِ سواری ہے تو اس کو وہ کرائے پر بھی دے سکتا ہے ہاں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کے حج کے جو مناسق ہیں اس کی ادائیگی میں کوئی خلل نہ واقع ہو اور اسی طریقے سے اس تجارت اور اس طریقے سے تجارت کے جتنے بھی وہ طریقے اور وسائل کو اختیار کرتا ہے دورانِ حج اس کی وجہ سے نہ وہ جھوٹ بولے نہ ہی فسکو فجور سے کام لے نہ ہی لڑائی اور جنگوں جدالوں کے تعل کرے اگر یہ تمام چیزوں سے اپنے مناسقِ حج کو اپنے حج کو بچا کر یہ وہ تجارت کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طریقے سے حج کی فضیلت کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جہدت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس نے گناہ کے عمال نہیں کیے گالی گلوج سے کام نہیں لیا تو وہ شخص اس کی وہ حج کر کے جب واپس پلٹتا ہے اپنے وطن تشریف لاتا ہے تو جس طریقے سے ایک نوزائیدہ بچہ ایک شیر خار بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولتا ہے اس کے اوپر کسی کا کوئی کلیم نہیں ہوتا ہے وہ بالکل معصومن الخطہ ہوتا ہے فطرت اسلام پر اس کی پیدائش ہوتی ہے کوئی گناہ کا عمل اس سے سرزد نہیں ہوا ہوتا ہے اس کو تمام گناہوں سے تمام غلطیوں اور خطاوں سے اس کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے جنت کے سوا کچھ نہیں ہے ایک دوسری حدیث کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں کہتی ہیں سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول نر الجہاد افضل العمل اللہ رب العالمین کی راہ میں علائے کلمت اللہ کے لئے اپنے آپ کو دشمنوں کے مد مقابل میں اپنے آپ کو پیش کر دینا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ ہم تمام عامال میں صف سے ابزل ترین عمل اس کو گردانتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول آپ ہمیں بھی اجازت دیجئے ہم چاہتی ہیں کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں جہاد کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِحَادِ حَجٌ مَبْرُورٌ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے سب سے بہترین جہاد یہ حج مبرور ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں فسق و فجور تمام آلائشوں سے پاک اور تمام مناسق حج کے جو آداب ہیں ان کو برویہ کار لاکر حج کے فریضے کو انجام دینا ہے دینی بھائیو آئیے اسی طریقے سے یہ حج کی فضیلت ہوئی دوسری عمرے کی فضیلت رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر اس کا ثواب ہے اور اسی طریقے سے ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جو بھی خطائیں لغزشیں ایک انسان سے ایک مسلمان سے سرزد ہو جاتی ہیں پھر وہ ایک عمرہ کر کے دوسرا عمرہ کرتا ہے اس کے درمیان جو بھی خطائیں سرزد ہوتی ہیں یہ اس کا کفارہ عمرہ بن جاتی ہے تو عمرے کی بڑی فضیلت ہے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج و عمرہ کے درمیان تم مطابع کرو ایک دوسرے کو انجام دیتے رہو اس لیے کی محتاجگی کو اور اسی طریقے سے گناہوں سے ایک انسان کو اس طریقے سے پاک کرتی ہے کہ جس طریقے سے لوہے کی بھٹی میں ایک ہم لوہے کو اس کو جب ہم چنگاری پر اور اس کو شولے پر رکھ کر کے اس کو پاک و صاف کرتے ہیں تو وہ جو غلازت ہوتی ہے جو اس میں میل و کچیل ہوتا ہے وہ تمام چیزیں نکل جاتی ہیں اسی طریقے سے یہ حج و عمرہ یہ ہے ایک انسان کی محتاجگی کو دور کرتی ہے دینی بھائیو الحمدللہ ہم میں سے بہت سے مسلمان بھائی آزمین حج ہیں اللہ رب العالمین کے فضل سے قرآن دازی میں ان کا نام آیا ہے یا اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جن کو مزید اسات دی ہے تو وہ اپنے حساب خاص پر پرائیویٹ ٹور سے بھی جانے والے ہیں اور آپ تمامی حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اسلامیک انفارمیشن سینٹر یہ الحمدللہ ہر سال یہ حج تربیتی قیمز لگاتا ہے تربیتی مراکز قائم کرتا ہے اروس البلاد ممبئی کے مختلف مساجد کے اندر اور الحمدللہ ایک کثیر تعداد آزمین حج کی اس سے استفادہ کرتی ہے آئندہ اکیس تاریخ کو مکمل طور پر آپ کو حج و عمرہ کے مختلف طریقے سے پریکٹیکل طور پر آپ کے اس سینٹر میں انشاءاللہ ایک کورس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے جو بھی آزمین حج مسلمان بھائی ماں تشریف لائی ہیں وہ اس میں خود بھی شریک ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں دوسرے اپنے تمام اسلامی بھائیوں کو بھی خصوصی طور پر جو امسال حج کرنے والے ہیں انہیں ضرور تشریف لے کر یہاں پر لانے کی دعوت دیں کیونکہ یہ نہائیت ہی اہم حمال ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے حوالے سے کہا سلو کمار آئیت مونی نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے نبوی طریقہ نماز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دش طریقے سے نمازیں پڑھی ہیں اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا مسلمانوں کو کہ مجھ سے اے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مناسقے حج حج کے طریقے حج انجام دینے کے جو آداب ہیں ان کو تم سیکھ لو تو ہم اتنی اپنی زندگی کی گانڑی کمائی بڑی ہی محنت کے ساتھ جس کو جمع کرتے ہیں پھر اس کو خرچ کر رہے ہیں کہ تاکہ حرج کی جو فرضیت ہے ہم سے ساکت ہو جائے جو ہمارے زندگی میں اللہ رب العالمین نے استطاعت ہونے پر ایک بار حج بیت اللہ کا قصد کرنا ہمارے اوپر فرض کیا ہے ہم اتنی اپنی گاڑی جمع پوجی خرچ کر رہے ہیں لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے دینی بھائیو آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں حجاج کرام زیوف الرحمن خانہ کعبہ کا یا اسی طریقے سے بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں لیکن ان کو صحیح طریقے سے حج کے جو بھی ارکان ہیں حج کے جو واجبات ہیں حج کے جو شرائط ہیں اور شروط ہیں ان وہ حقیقی معنوں میں بلکل جانتے نہیں ہیں بلکل بھی نہیں جانتے ہیں اور جو نبوی طریقہ ہے اس کے مطابق وہ حج اپنی کر ہی نہیں پاتے ہیں تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس طریقے سے تربیتی کیمپس میں اس طریقے سے تربیتی جو مجالس مناقر کیے جائیں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس میں خود بھی شریک ہوں اور اسی طریقے سے جو بھی آزمین حج ہیں ان کو بھی ان میں شرکت کرنے کی دعوت دیں اور آگے بڑھتے ہیں دینی بھائیو آپ کو معلوم ہوگا کہ حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد حج قران حج تمتو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دو صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے علاوہ باقی جتنے بھی صحابے کرام آخری حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لئے گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ جو قربانی کا جانور حد یہ اپنے ساتھ نہیں لایا ہے اسے چاہیے کہ وہ حلال ہو جائے اپنا احرام کھول دے اور آئندہ سال اگر میں باہیات رہا تو میں بھی حج تمتو ہی کروں گا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ حج افراد حج قران حج تمتو یہ حج کی جو تین قسمہ ہیں ان میں حج تمتو یہ سب سے افضل حج کی قسم ہے دینی بھائیو حج سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے الحمدللہ وطن عزیز ہندوستان سے جتنے بھی حج جے کرام حج کرنے کے لئے تشریف لے جانے والے ہیں الحمدللہ وہ انشاءاللہ حج تمتو ہی انجام دیں گے تو حج تمتو میں سب سے پہلے ہمیں مکمل ایک عمرہ کرنا ہوتا ہے اب عمرہ کرنے کا کیا مسنون طریقہ ہے حج و عمرہ کی فضیلتہ آپ نے یہ سن لی کی حج یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اسی طریقے سے ایک انسان فسک و فجور اور دیگر تمام برائیوں سے بچ کر مناسق حج کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دی ہے کہ جیسے کی ایک بچہ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ تمام قسم کی برائیوں اور معصیتوں سے پاک ہوتا ہے اس طریقے سے ہو جاتا ہے اور ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان جتنے بھی خطائیں سرزد ہوتی ہیں دوسرا عمرہ پہلے عمرے کا یہ کفارہ اس کے درمیان ہونے والی گلتیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے عمرے کے تعلق سے ہمیں یہ پتا رہنا چاہیے کہ عمرے کے ارکان کیا ہیں جس طریقے سے اسلام کے ارکان پانچ ہیں اور ہم یہ بخو بھی جانتے ہیں ارکان کی اہمیت آپ اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہم بارہا یہ سنتے ہیں کہ الصلاة و عماد الدین کہ نماز یہ دین کا ایک رکن ہے اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کے وہ ایک ستون جو ہے اس ستون کو اس چھت کو اس نے ڈھا دیا اور رکن میں سے اگر کوئی بھی شخص ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وہ عمل باطل ہو جاتا ہے اس کی مثال اس طریقے سے لے لیجئے کہ جیسے حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے عقوف عرفہ ہے میدان عرفات میں سورج غروب ہونے سے پہلے چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے وہاں پھیرنا ہے عقوف کرنا ہے اور یہی وجہ ہے الحج عرفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا ہے کہ حج یہ عقوف عرفہ کا نام ہے تو اگر کوئی حاجی نوز الحجہ کو میدان عرفات میں سورج غروب ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی اگر وہ عقوف نہیں کرتا ہے وہاں نہیں ٹھہرتا ہے تو اس کا حج یہ باطل ہو جائے گا اس کا حج یہ مقبول نہیں ہوگا اس لیے کی میدان عرفات میں ٹھہرنا عقوف کرنا یہ حج کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے تو رکن کی اہمیت رکن کی تعریف آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کے ارکان میں سے کسی ایک رکن کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وہ عمل ضائع ہو جائے گا اس کا وہ عمل باطل ہو جائے گا اب عمرے کے تین ارکان ہیں عمرے کے تین رکن ہیں نمبر ایک عمرے کی نیت کرنا نمبر دو خانے کعبہ بیت اللہ کا تواف کرنا نمبر تین صفہ مروہ کی سعی کرنا ہم میں سے ہر عاظم حج عمرہ کو یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ عمرے کے یہ تین رکن ہیں ان تینوں رکن کی پاسداری اور ان کا قیام ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے عمرے کی نیت کرنا اسی طریقے سے بیت اللہ کا تواف کرنا اور نمبر تین صفہ مروہ کی سعی کرنا اور آگے اگر ہم بڑھتے ہیں تو واجبات عمرہ واجبات عمرہ دو ہیں میکات سے احرام بادنا میکات سے میکات کیا ہیں میکات سے مراد کیا ہے میکات زمانی میکات مکانی کسے کہتے ہیں آگے انشاءاللہ بات آئے گی تو واجبات دو واجبات ہیں پہلا واجب عمرے کا یہ ہے کی میکات سے احرام بادنا اور دوسرا واجب یہ صفہ مروہ کی سعی کرنے کے بعد حلق یا تقصیر بال کو مکمل حلق کروالی یا اسی طریقے سے کسر کروالی چھوٹا کروالی رکن اور واجب میں فرق کیا ہے آپ یہ بھی جان لیں بہت ہی اہم ہے کہ رکن جیسا آپ کو بتلایا گیا کہ اگر ارکان میں سے رکن میں سے کوئی ایک رکن اگر ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو چاہے وہ حج ہے یا بھرپائی ایک دم کے ذریعے سے دم دے کر اس کی بھرپائی کی جا سکتی ہے اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر کوئی عمرے کی نیت نہیں کر رہا ہے یا اسی طریقے سے بیت اللہ کا تواف نہیں کر رہا ہے یا عمرے کی نیت کر لیا بیت اللہ کا لیکن اگر اس نے میکات سے احرام نہیں بادھا یا اسی طریقے سے صفہ مروہ کی صحیح کے بعد حلق یا تقصیر نہیں کیا تو ایک جانور زبا کر دم دے کر جس کو مکہ کے اندر زبا کرے گا مکہ کے مسکینوں کو کھلائے گا تقسیم کرے گا تو اس کے ذریعے ہونا چاہیے کی میکات کی دو قسمیں ہیں ایک ہے میکات زمانی اور دوسرا ہے میکات مکانی میکات زمانی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کون سے وہ مخصوص ایام ہیں مہینے ہیں روز و شب ہیں کہ جن لیمیٹڈ ایام کے اندر ہمیں احرام بادھنا ہے یا ایسی طریقے سے نیت کرنی ہے اور دوسری چیز میکات مکانی کی کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے آپ کروس نہیں کر سکتے ہیں پار نہیں کر سکتے ہیں تا آ کی آپ وہاں پر احرام بادھ لیں تو میکات زمانی اس کی مثال آپ اس طریقے سے لے لیجئے کہ عمرہ عمرے کے لئے کے لئے رخت سفر باد سکتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں تو عمرے کے لئے نیت کرنا رخت سفر باد یہ سال کے بارہ مہینوں میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر حج کے لئے ہمیں رخت سفر باد نیت کرنی ہے تو اس کے لئے دو مہینہ دس دن ہی صرف ہیں شوال کا پورا مہینہ ذل قادہ کا پورا مہینہ اور ذل ہجہ کے ابتدائی دس ایام یہ دو مہینے دس دن کے اندر ہی حج کے لئے آپ نیت کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہوا مقات زمانی اب مقات مکانی ظاہر سے بات ہے خان کعبہ بیداللہ شریف مکہ مکرمہ یہ سعودی عرب کے اندر واقع ہے حرمین شریفین یہ سعودی عرب کے اندر واقع ہے ظاہر سی بات ہے دنیا کے ہر جانب سے مختلف گوشوں سے لوگ حج بیتاللہ کا قصد کرتے ہیں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے مکہ کے چاروں طرف سے جگہیں ہیں مقامات کو متعین اور محدد کر دیا گیا ہے کہ جو وہاں کا رہنے والا یا اس راستے سے آنے والا کوئی بھی آزم حج جو مرا رہے گا تو اس کو وہیں پر احرام بادھنا ہے وہی اس کی مقات ہے اب مقات یا مواقعت یہ کتنے ہیں پانچ ہیں ذل حلیفہ جحفہ اور اور اسی طریقے سے کرن المنازل اور یلم لم اور ذات ارق یہ کتنے ہیں پانچ ہیں مقات پانچ ہیں یعنی مقات احرام بادھنے کی جگہ ہیں جس جگہ پر پہنچ کر یہ پانچ چار طرف سے ہیں ان پانچ جگہوں کے رہنے والے یا ان راستوں سے جو بھی آ رہا ہے اس کو وہیں پر احرام بادھنا ہے اب اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے نمبر ایک ذو حلیفہ جسے ابیار علی بھی کہا جاتا ہے اور یہ مکہ سے تقریبا ساڑھے چار سو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور مدینہ سے بیس بائس کلومیٹر باہر موجود ہے تو پتہ یہ چلا کی ذو حلیفہ یہ مقات کس کی ہے اہل مدینہ کی یعنی مدینہ والوں کی مقات احالیان مدینہ جو مکہ مکرمہ حج و عمرہ کی غرض سے تصریف لانا چاہتے ہیں تو انہیں نیت و احرام کہا بادنا ہے ذو حلیفہ تو ذو حلیفہ اہل سے بھی لے لیجئے کہ الحمدللہ امثال ہندوستانی وزارت حج نے بائیس امبارکیشن پوائنٹ سے بنائی ہیں ان بائیس ظاہر سے بات ہے بیق وقت بائیس جگہ کے یعنی ایک لاکھ پچھاتر ہزار حج جے کرام مکہ المکرمہ میں ان کی رہائش کا احتمام کرنا ایک مہینے 35 دن 40 دن کے لئے بڑا مشکل ترین عمر ہے تو لہٰذا ان کو ڈیوائیڈ دو زمروں میں دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ بعض آدھے یا 40 فیصد حجاج یہ سب سے پہلے مدینہ تشریف لے جائیں گے اور 60 فیصد حجاج یہ پہلے مکہ تشریف لے جائیں گے اب جو مدینہ تشریف لے جائے گا جیسے مثال آپ اس طریقے سے لے دلی لکھنو یا اس طریقے سے اور یہ سب سے پہلے کہا جاتے ہیں مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو اب یہ آزمین حج مدینہ جو تشریف لے جا رہے ہیں انہیں اپنے گھر سے یا ہندوستان سے احرام بات کر نہیں جانا ہے کیونکہ وہ مدینہ آٹھ دن قیام کر کے سات دن کچھ دن ایام قیام کر کے پھر وہاں سے جائیں گے تو اہل مدینہ یا مدینہ کے راستے سے جو بھی گزرے گا اس مقات کون سی ہے ذل حلیفہ جسے اب یار علی کہا جاتا ہے نمبر دیو دوسری مقات جحفہ ہے جحفہ یہ اہل مصر جزائر مغرب لیبیا یہ ہے یا اس طریقے سے ان راستوں سے جو بھی حجاج تشریف لانے والے ہیں جحفہ ان کے لئے کیا ہے مقات ہے نمبر تین کرن المنازل کرن المنازل کی جس کو اس سیل کبیر بھی کہا جاتا ہے اور یہ اہل نجد کی مقات ہے اہل نجد کا مانا آپ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر سعودی عرب کی دار الحکومت ریاض یا اسی طریقے سے ریاض دمام بحرین کوئیت یا اس طریقے سے ان راستوں سے جو بھی تشریف لانے والے ہیں مکہ مکرمہ یہ ان کی مقات ہوئی نمبر چار یلم لم یہ اہل یمن کی مقات ہے اور اسی میں ہندوستانی پاکستان بنگلہ دیش یا دیگر ایشیائی ممالک کے حجاج کرام بھی شامل ہیں جو جدہ پہلے تشریف لے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ ممبئی کے ہیں اگر آپ ہندوستانی وزارت حج سے حج کمیٹی سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کی مقات یا لم لم قرار پائے گی اور یہی وجہ ہے کہ ممبئی سے تشریف لے کی کر لیں نمبر پانچ ذات عرق یہ پانچ ہوا اور آخری مقات یہ عراق یا عراق کے راستے سے جو بھی مکت المکرمہ حج بیت اللہ کا قصد کرتے ہیں یہ ان کے لئے مقات ہے دینی بھائیو یہ بات ہوئی مقات کی اب اور آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ایک اہم مرحلہ آتا ہے احرام بادھنے کا ایک اہم مرحلہ آتا ہے احرام بادھنے کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ہم میں سے الحمدللہ بیشتر جانتے بھی ہوں گے کہ احرام مرد کے لئے دو بلا سلے ہوئے کپڑے ہیں ایک اس کے لئے چادر بن جائے گی اور دوسری اس کے لئے تہبند بن جائے جبکہ اس کے مقابل میں اگر کوئی خاتون ہے ماں اور بہن ہماری حج عمرہ کے لئے جا رہی ہیں تو ان کے لئے جو نارمل کپڑا وہ پہنتی ہے چاہے وہ سفید ہے لال ہے کالا ہے بلا کسی شرط کے وہ اس کے لئے احرام اس کا مانا جائے گا جب آپ نقاط پہنچتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ فلائٹ سے نہیں جا رہے ہیں مدینہ یا دیگر راستے سے جا رہے ہیں تو اگر احرام باننے سے پہلے آپ کے لئے مسنون یہ ہے کہ آپ گسل کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں اگر میسر ہے یہاں ایک بات یہ ہے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ احرام کے کپڑے پر آپ کو خوشبو نہیں لگانا ہے آپ کو اپنے جسم پر خوشبو لگانا ہے اچھا یہاں ایک اہم بات آپ کو یہ بھی ذہن نشن کرنے کی ضرورت ہے کہ احرام کے لئے خصوصی طور پر سنت احرام یا اس طریقے سے کوئی نماز نہیں ہے کوئی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے البتہ اگر کوئی مسلمان اس کی عادت رہی ہے کہ مثال کے طور پر جیسے کی آپ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا اے بلال کیا معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے کون سی ایسی ثواب کا عمل آپ کرتے ہیں بلال بتلاو جس کی وجہ سے آپ کے قدموں کی چاپ یا آپ کے جوتے کی چلنے کی آواز یا چاپ مجھے جنت میں سنائی دے رہی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے فرمایا تھا اور دینی بھائیو ہر مسلمان کو اس کو اپنے ذہن میں گرہ بادنا چاہیے اور ہمیں بھی یہ اہم چیز اور ایک بہترین اور افضل ترین عمل ہے اس کی جانب پیش قدمی کرنی چاہیے حضرت بلال رضی اللہ نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ کوئی بہت بڑا عمل میں نہیں کرتا البتہ جب بھی میں پاکی حاصل کرتا ہوں تو گسل کرتا ہوں یا وضو بناتا ہوں جب بھی میں پاکی حاصل کرتا ہوں تو اللہ رب العالمین جتنی مجھے استطاعت اور رسات دیتا ہے میں نفلی نمازوں کا احتمام کرتا ہوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اگر کوئی شخص مثال کے طور پر سنت وضو جو ہے اس کی عادت رہی ہے تو اگر وہ احرام کے لئے گسل کر رہا ہے تو وہ دو رکعت ایسا شخص نماز پڑھ سکتا ہے نماز پڑھنے کے بعد ایچھا یہاں نیت کرنی ہے نیت کے لئے لبائک عمرتن اگر آپ مثال کے طور پر حج تمتو کر رہے ہیں تو آپ کو لبائک عمرتن یا اسی طریقے سے سب سے پہلے ہمیں عمرے کی ہی نیت کرنی ہے اگر آپ کا اپنے طرف سے ہے لیکن اگر مرد خواتین خاتون میں سے کوئی ایسا ہے جس کی طرف سے آپ عمرہ کر رہے ہیں یا حج کر رہے ہیں تو لبائک اللہ لبائک ان فلا آپ کر دیں نیت کر لیے آپ نیت کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ مشروع اور مسنون ہے کہ آپ مرد حضرات بلند آواز سے تلبیہ پکارنا شروع کریں تلبیہ کے کلمات جس میں اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے لبائک اللہ لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان یہ کلمات ہیں اے رب العالمین میں حاضر ہوں اے رب العالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے رب العالمین حمد و سنہ تیرے لیے ہی لائک و زیبہ ہے اور تیری بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے یہاں اجتماعی تلبیہ دینی بھائیو یہ ثابت نہیں ہے تلبیہ جو پکارنا ہے انفرادی ہمیں پکارنا ہے اور تلبیہ کب تک پکارنا ہے جب تک ہم تواف کرنا نہ شروع کر دیں آپ تلبیہ پورے راستے میں پکارتے ہوئے جائیں مائیں خواتین بہنیں یہ پست آواز میں تلبیہ پکاریں گی جب آپ مکہ المکرمہ کھانے کعبہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا داہنہ پیر داخل کریں گے اعوذ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اللہ مفتح لی ابو آب رحمت یہ آپ دعا پڑھیں گے اور اسی طریقے سے جب آپ مسجد سے نکلیں بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ 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 انی اس آلو کا من فضل کا بایا پیر یا آپ کو مکمل نہیں آدھ اللہ مفتح لی ابو آب رحمت اللہ انی اس لک من فضل کا یہ آپ کو دعا پڑھنی ہے اب ہم تواف شروع کر رہے ہیں تواف کے تعلق سے سب سے اہم بات استبا کا ہے تواف قدوم میں جو آپ کو کرنا ہے استبا کسے کہا جاتا ہے پریکٹیکل طور پر آپ انشاءاللہ بتلایا جائے گا کہ آپ داہنہ کندھ کیا ہے کھول کر کے اور اس کے کپڑے کو احرام کے کپڑے کو آپ بائیں پر ڈال لیتے ہیں اور یہ کب تک کرنا ہے سات چکر جب تک آپ تواف کر رہے ہیں تب تک آپ کو استبا کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو تواف کرتے وقت ابتدائی تین چکر میں رمل کرنا ہے رمل تیز تیز جسے دلکی چال کہا جاتا ہے تیز قدم ہلکی بڑھانی ہے لیکن آپ کو تھوڑا تیز چلنا ہے میانہ چال ہے جسے رمل کہا جاتا ہے اور آپ کو یہاں ایک چیز تواف کے تعلق سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تواف کے لیے پاک تحارت کیا ہے یہ شرط ہے ضروری ہے کہ آپ پاک و صاف رہیں اور یہ تواف جو ہے یہ حجر اسود سے ہی شروع ہوگا اور حجر اسود یہ پہ ختم ہوگا اور سب سے مسنون طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کو اگر ممکن ہو تو آپ حجر اسود کو بوسا دیں اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہاں سے شروع کریں اور اگر میسر نہیں ہے دیکھئے دینی بھائیو آج بہت بڑا اہم مسئلہ بن چکا ہے کہ آپ میں سے ہمارے جو بھی خوش نصیب بھائی جائیں گے دیکھیں گے ہماری خواتین ماں اور بہنوں کو ایسے دھکے کے طور پر ایسے ڈال دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو عیزہ اور تکلیف دی جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے لئے اس کی عزت و عصمت کیا ہے حرام ہے تو تکلیف دینا مقصود نہیں ہے اگر ممکن نہیں ہے تو آپ حجر اسوط کو بوسا نہیں دیں گے حجر اسوط کو بوسا نہیں دے سکتے ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چھڑی یا لاتھی ہو اس کے ذریعے سے پھر اس لکڑی کو بوسا دیں اگر یہ بھی ممکن تو آپ کو اپنے ہاتھ کو بوسا نہیں دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو ابتدائی تین چکر حجر اسوط سے آپ شروع کر رہے ہیں حجر اسوط ہی پہ ختم ہوگا اس کے علاوہ دوران تواف کوئی مسنون دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے آپ کو قرآن آیات جو بھی نبوی وظائف ہیں جو بھی دعائیں آدھ ہیں وہ آپ پڑھیں اپنے لئے اہل خانہ کے لئے امت مسلمہ کے لئے جو بھی دعائیں ہو سکتے ہیں آپ کو عربی زبان میں نہیں آدھ ہے آپ اردو میں اللہ رب العالم سے دعائیں کریں ہا البتہ رکن امانی اور حجر اسوط کے اس طریقے سے آپ سات تواف پورا کریں سات تواف پورا کرنے کے بعد آپ استبعہ جو کیے تھے اس کو ختم کر دیں گے دیکھا گیا ہے الحمدلللہ وہاں سمجھایا بھی جاتا ہے یہاں بھی سمجھا کر بھیجا جاتا ہے مگر بہت سے ہمارے حجاج کرام صفحہ مروہ کی سئی میں بعد استبعہ کو ختم کرنا ہے اور مقام ابراہیم کے سامنے میسر ہو تو دو رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے پہلی رکعت میں صورت القافرون اور دوسری رکعت میں صورت اخلاص قل اللہ احد پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد سلام فیرنے کے بعد جو بھی میسر ہو آپ اللہ سے دعائیں مانگیں اپنے لئے اپنے اہل خانہ کے لئے اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کے لئے اس کے بعد آپ وہاں پر سب سے پہلے جا کر کے کیا کریں گے زمزم کا پانی ہے مسنون طریقہ یہ ہے آپ زمزم کا پانی لیں اس کو پی یں اور اپنے سر پر ڈالیں یہ سنت ہے اگر آپ کو تواف شروع کرنے اور تواف کے دوران آپ کو بوسا دینے کا موقع نہیں ملا ہے تو آپ زمزم کا پانی پینے کے بعد اگر آپ کو محصر ہو رہا ہے تو آپ دوبارہ جا کر کے وہاں بوسا دے لیں اس کے بعد پھر آپ کو صفحہ مروہ کی سعی کے لئے جانا ہے دینے بھائیو صفحہ پہاڑی پر آپ پہنچیں گے تو آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کھانے کعبہ نظر آنی چاہیے اگر آج موجودہ زمانے میں تعمیر ہو گئی ہے نہیں دکھ رہا ہے تو الگ بات ہے ورنہ الحمدللہ عمومی طور پر کھانے کعبہ نظر ہی آتی ہے اور یہی مسنون طریقہ ہے کھانے کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر آپ کو دعا کرنا ہے ابدو بما بدا اللہ بی ان السفا وال مربط من شعائر اللہ فمن حج البیت بی اعتمر فلا جناح علیہ ان یتوف بہما ومن تتو خیرا فان اللہ شاکر نلیم یہ لا الہ اللہ وحده لا شریک له لہ الملک ولہ الحمد یحی و یمید و هو على كل شئی قدیر لا یہ تین بار آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے پھر اس کے بعد جو بھی دعائیں آپ کو میسر ہیں وہ دعائیں آپ کو پڑھنی ہیں پھر اس کے بعد صفحہ سے آپ کو مروہ کی طرف سعی کرنا شروع کرنا ہے اور آپ کو یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ کھانے کعبہ کا جب ہم تواف کر رہے تھے تو حجر اسوط سے شروع ہو رہے تھے اور حجر اسوط پر جب پہنچ رہے تھے تو ہمارا ایک چکر مانا جا رہا تھا ایک تواف لیکن صفحہ اور مروہ کے تعلق سے ایسا ہے کہ آپ صفحہ سے جب شروع کر رہے ہیں مروہ پر پہنچ رہے ہیں تو آپ طور پر دشواری ہوتی ہے البتہ تواف کے وقت آپ کو مزید الڈ رہنا دھیان دینا ہے کہ ایک ہوا کی دو ہوا کی تین ہوا دوران تواف آپ کو چیز یہ بھی دھیان رکھنی ہے کہ مثال کے طور پر آپ کا تیسرا چکر چل رہا ہے اچانک ازان ہوئی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ جہاں تک پہنچے تھے آپ تواف چھوڑ کر کے آپ نماز پڑھ لیں گے نماز مکمل کر کے جہاں پر ختم ہو آپ کا شروع ہوگا ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے دیر تواف کیا ہے اور پھر آپ نئے سی ریسے شروع کریں یا اسی طریقے سے سیکنڈ فلور پر آپ نیچے آ رہے ہیں یہ آنے جانے کی وجہ سے دو چکر چار چکر کے بعد تواف کے بعد آپ اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر ہو رہے ہیں اس سے تواف کے اندر کوئی خلل اور کمی آنے والی نہیں ہے دینی بھائیو اس کے بعد صفحہ سے جب آپ شروع کر رہے ہیں وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہوگی ہے اور مرد حضرات کے لئے وہاں مسنون ہے مشروع ہے کہ وہاں تھوڑی تیز سے وہاں چلیں گے اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں مثال کے طور پر بھیوڑ کی وجہ سے آگے پیچھے بچھڑنے کا وہ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر دوڑے ہیں سمجھ رہے ہیں جس طریقے سے آپ دیکھئے حجر اسود کو بوسا دینا یہ مسنون ہے لیکن اگر ایزہ ہو رہی یہ تکلیف کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دیا جانا ہے تو سنت میں ایسی وقت مسلحت کے پیش نظر ایک دوسرے کی جانو مال عزت و عبرو کی حفاظت کے پیش نظر تو وہاں ریائت و گنجائش ہے اس طریقے سے آپ جب مروہ پر پہنچ رہے ہیں وہاں بھی آپ دعا کرنا ہے لیکن ایک بات آپ کو یہ دیان رہے کہ مروہ سے کھانے کعبہ نظر آنا یہ بلکل بھی ممکن نہیں ہے موجودہ توسیع کی وجہ سے یہاں ایک بات آپ یہ بھی معلوم رہنا چاہیے کہ حضرت عیش رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے جب حالت حیز میں ہوئی تھی تو کہا تھا کہ آپ تواف نہ کریں تواف کے علاوہ تمام ارکان کو پدا کریں جس میں صفہ مروہ کی صحیح بھی شامل تھی موجودہ زمانے میں علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ چونکہ توسیع کی وجہ سے صفہ مروہ بھی مسجد حرام کے اندر ہی شامل کر لیا گیا ہے لہذا علماء کا یہی موقف ہے کہ صفہ مروہ کی صحیح مخصوص ایام میں مائیں اور بہنیں خواتین نہ کریں صفہ مروہ کی صحیح کے بعد ساتھ چکر ہونے کے بعد آپ کو حلق کروانا ہے دینی بھائیو پورے سر کے بال نکالنا یہ افضل اور سنت طریقہ ہے زیادہ افضل ہے لہذا اگر کوئی پہلی بار جا رہا ہے تو وہ زیادہ سواب کی گرس سے اس کے لئے افضل تین یہی عمل ہے کہ وہ حلق ہی کروالے اسی طریقے سے مائیں اور خواتین وہ اپنی چوٹی کے بال انگلی کے برابر کیا نام ہے کئی چی سے اپنا کاٹیں گی یہاں ایک اہم غلطی جس کی طرف نشاندہی ضروری ہے آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی دینی بھائیو صفہ مروہ کی صحیح کے بعد حلق یا قصر کرانا یہ واجبات عمرہ میں سے ایک اہم واجب ہے لیکن اور قصر یہ پورے سر کے بالوں کو چاہے گرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو کٹوانا ہے وہاں پانچ پانچ ریال دس دس ریال میں چھوٹے بچے موجود رہتے ہیں آسانی کے لیے مسجد تنیم مسجد آئیشہ سے روزانہ چار چار پانچ سنت کے علاوہ طریقہ اپناتے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے صرف اور صرف یا پانچ سات دس ریال بچانے کے لیے ہمارا ایک مسلمان بھائی پانچ لاک سات لاک روپیہ خرچ کر کے گیا ہے لیکن وہ ایک یہاں ایک یہاں ایک یہاں ایک کٹ والی تا ہے یہ قصر نہیں مانا جائے گا یہ قصر نہیں مانا جائے گا قصر آپ مکمل پورے سر کے بالوں کو گرچ تھوڑا ہی صحیح کروانا ہے حلق یا قصر کروانے کے بعد آپ مکمل طور پر حلال ہو جائیں گے اور نبھائیو یہاں آخر میں ایک اہم بات جس کا تعلق ممنوعات احرام سے ہے ممنوعات کسے کہا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں جو آپ احرام باد لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے لئے وہ چیز ممنوع ہو جاتی ہے آپ کے لئے درست نہیں ہے ممنوعات احرام تین ٹائپس کی ہیں ایک ٹائپس ایسا ہے جس میں مرد و عورت دونوں برابر ہیں دونوں کے لئے ہے ایک یہ ہے جو صرف مردوں کے لئے ہے اور تیسرا جو صرف خواتین کے لئے ہے مثال کے طور پر مرد و عورت دونوں کے لئے ہے تو بلا کسی عذر کے اپنے جسم کے بھی سے یا سر کے بال کو اکھار نا بلا کسی عذر کے اپنے آہات یا پیر کے ناکھن کو تراشنا یا کاٹنا تو یہ ہے مرد و خواتین دونوں کے لئے ممنوع ہے احرام کے بعد اور مرد کے لئے جو خاص ہے مثال کے طور پر ٹوپی رومال یا اس طریقے سے کسی بھی چیز کے ذریعے سے اپنے سر کو مرد کو احرام کے بعد دھاک ناکھ ممنوع ہے یا اسی طریقے سے سلے ہوئے کپڑے کا پہننا مرد حضرات کے لئے البتہ پٹے والی گھڑی جو آتی ہے یا اسی طریقے سے احرام کو برقرار رکھنے کے لئے جو بیلٹ کی شکل میں آتا ہے جس میں اپنا والیٹ یا اسی طریقے سے موبائل وغیرہ رکھ سکے یہ اس کے لئے درست ہے کسی کا چشمہ ہے جو طبی ہے اس کو بھی وہ لگا سکتا ہے خواتین کے لئے تیسری قسم جو خواتین کے لئے خاص ہے اور ممنوع جس کے آنکھ کے حصے پر دو سوراک رہتا ہے یہ پورے چہرے کو یہ نقاب اور دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں یہ نقاب مناہ حالت احرام کی نیت کرنے کے بعد البتہ اجنبی سے پردہ ہے اسلام میں تو اڑھنی یا ڈوپٹے کے ذریعے سے اپنے چہرے کو مائیں ضرور ڈھکیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ جو مناہ دستانہ مائیں خواتین دستانہ یہ نہیں پہنیں گی دینی بھائیو یہ عمرہ کا مسنون طریقہ ہوا امید کی آپ تمامی حضرات کو بات مکمل سمجھ میں آئی ہوگی آخر میں دو چار اہم غلطیاں جو کی دوران عمرہ ہمارے مسلمان بھائیوں سے ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے اور اہم یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جب حج کے لئے جاتے ہیں تو غلاف کعبہ یا کعبہ کو پکڑ کر بنیت تبرک اس کو چھونا تبرک کے گرس رونا آئے ہو بکا کرنا دینی بھائیو یہ شریعت سے ثابت نہیں مالیوں کو تبرک کے طور پر نیت سے چھونا حتی دیکھا گیا ہے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اپنی ٹوپیوں کو اپنے امام اور پگڑیوں کو اس پر رگڑتے ہیں اللہ کی قسم حضرت عمر بن خطاب غالبا ان کا مقولہ ہے انہوں نے ایک دفعہ حجر اسود کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا اے حجر اسود اللہ کی قسم میں تجھے جانتا ہوں کہ تو عام پتھروں کی طرح سے ایک پتھر ہے تو نفع نقصان کا مالک نہیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا ہے لیکن میں نے اپنے حبیب کو تجھے بوسا دیتے دیکھا ہے لہٰذا میں حبیب کی اقتدا کرتے ہی تجھے بوسا دے رہا ہوں سنت سے محبت کرنا ہے تو جالی وغیرہ کو چھونا یہ ثابت نہیں ہے دینی بھائیو اسی طریقے سے ہمیں چالیس نمازوں مالا معاملہ ہے دینی بھائیو ہمارے بہت سے مسلمان کہتے ہیں حتیٰ کی وہ اگر کہیں میڈیکل پرپس سے کسی ہسپیٹل میں ایڈیمیٹ ہوئے ہیں یا دواء کے لئے گئے ہیں پہنچ نہیں پائیں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں نمازوں میں پہلی صف میں رہیں اللہ کے رسول نے فضیلتیں بتلائی ہیں کہ اگر جان لے مسلمان کی پہلی صف کے اندر کیا فضیلت ہے تو وہ گھسٹتے ہوئے ضرور دوڑتے ہوئے آئے گا وہاں گھسٹنا ہے لیکن یہ چالیس نمازوں والا یہ سسٹم میرے بھائیوں نہیں درست ہے اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حج و عمرہ کے شرائط میں سے اور حصوں میں سے پارٹس میں سے ایک پارٹ مدینہ کی زیارت ہے دینی بھائیوں مدینہ میں اللہ کی قسم حج و عمرہ کے عرکان و واجبات میں سے کوئی بھی رکن و واجب موجود نہیں ہے آپ کو اگر میسر ہے ہاں مسنون طریقہ ہے اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے آپ جائیے قبر رسول بقی غرقت قبرستان کی آپ زیارت کریں شہدائے احد تشریف لے جائیں مسجد قبا میں دو رکعت نماز کا عجر و سوا بے کمرے کے برابر ہے یہ کچھ جگہیں ہیں جو مسنون ہیں مدینہ کی زیارت میں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ثابت ہے جس کی زیارت کی غرص سے صرف تین مسجدوں کا بارہ سنتے ہیں خانہ کعبہ مسجد نبوی اور مسجد اقصہ اس کے علاوہ کوئی نہیں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے جو بھی مسلمان بھائی آزمین حج عمرہ ہیں رب العالمین انہیں صحیح طور پر نبوی طریقے پر حج عمرہ کے فریضے کو انجام دینے کی توفیق نائد فرماؤ رب العالمین ہمیں سنت سے محبت کرنے کی توفیق نائد فرماؤ رب العالمین تیری بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ رب العالمین یہ حج امت مسلمہ کے لئے یہ حج عالم اسلام کے لئے ایک بہت بڑا میسج اور پیغام لے کر جائے امت مسلمہ کی اتحاد کا درس اور سبق اس کے ذریعے سے پوری دنیا کی اندر عام ہو رب العالمین جو بھی ہمارے بھائی حج کرنی جا رہے ہیں رب العالمین حج کے جو بھی اخراجات ہیں جو بھی مشکلات ہیں رب العالمین اس کی تو راہوں کو ہموار فرما رب العالمین موجودہ زمانے میں رب العالمین تجھ سے ہم فریاد کر رہے ہیں مسلمانوں کی مقدسات اور عبادت گاہوں کی ان کی جان و مال کی حفاظت فرما رب العالمین ہماری سازری کو قبول فرما رب العالمین ہم نے جو باتیں سنی ہیں انہیں پریکٹیکل طور پر عملی طور پر نبوی اور سنت کے صحیح طریقے کی روشنی میں رب العالمین انہیں عملی جامعہ پہنانی کی توفیق نائد فرما رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو مسلمان بھائی وفات پا چکے ہیں رب العالمین ان کی سیعیات سے درگزر فرما رب العالمین ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما رب العالمین ہمارے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر سائش افقت فرما تھا رب العالمین ہم مسلمان بھائیوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے ڈوبے اور دبے ہوئے ہیں رب العالمین ان کے قرض ادائیی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مخیف فرما رب العالمین ہم مسلمان بھائیوں میں سے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بیماریوں میں مقتلہ ہیں دائمی امراض کا شکار ہیں رب العالمین تو انہیں اپنے فضل و کرم سے شفاء عاجلہ شفاء کامل آتا فرما رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں تمام عبادات کے آمال بجالانے کی توفیق نائد فرما جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ اسلام پر زندہ اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو آمین اقول قول حضا و استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو غفور الرحیم و آخر دعوانا الحمد اللہ رب العالمین والسلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعون کرے تاکہ آپ کے لئے زریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیر برکت